شریمت بھگت گیتہ چاروں ویدوں کا سارانس ہے اور سیمپل لینگویج میں ہے ویدوں سے بھی سیمپل لینگویج میں ہے یہ تو اسے ہم دیکھیں گے دیکھئے گا یہ شریمت بھگت گیتہ گیتہ پریس گورک پرچے پرکاسیت یہ جیدیال گویند کا اس کے انوادک ہے گیتہ پریس گورک پرچے پرکاسیت ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں آٹھ میں دہے کا تیرمہ سلوک یہ دیکھئے گا دہے نمبر آٹھ اور شریمت بھگت گیتہ دہے نمبر آٹھ اور سلوک نمبر یہ تیرہ ہے ہم سنسکرت پڑھیں گے ہم پڑھے ہیں سکسٹ ہیں ہم پڑھے دکھیں اوم ایتی ایک آکسرم برم بہارن مام نسمرن یہ پریاتی تزندے ہم سیاتی پر مام گتم تیرمہ اس کا عرض ہے کہ مام برم جو گیتہ گیان داتا شریف کرسن میں بول رہے ہیں مام برم مجھ برم کا اوم ایتی ایک آکسرم یہ اوم ایک آکسر ہے نتھنگ ایلس ہے اور بہارن انسمرن اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندے ہم سانس یعنی شریر چھوڑ کر جاتے سمیں بسمانتم شریرم وید میں ید الوید دہی نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں بسمانتم شریر رکھا ہے اور اس میں رکھا ہے یہ پریاتی تزندے ہم سیاتی پر مام گتم اوم سے ملنے والی جو پرمگتی ہے وہ اس اس طرح پرابت ہوگی مجھ برم کا مام برم مجھ برم کا اوم ایتی ایک اکثر یہ اوم ایک اکثر ہے سمن کرتا ہوا اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندے ہم جو سریر چھوڑ کر جاتا سیاتی پر مام گتم وہ پرمگتی کو پرابت ہوتا اوم سے ملنے والی پرمگتی اوم سے ملنے والی کونسی پرمگتی ہے برم لوگ پرابت ہوتا ہے کیونکہ یہ برم کا سمن ہے منتر ہے اور اٹھ میں دہ کے سول میں سلوک میں گیتا جیم لکھا کہ برم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی پونر جنم مرتو میں آتے ہیں وہ بھی پورا نموگس پرابت ہی کرتے لیکن یہ کنسٹ جو آج اتنا ہی کلیر کرنا تھا کہ یہ اوم منتر یہ برم کا ہے اور گیتا گیان داتا اٹھ میں دہ کے ایک میں اردن نے پرسند کیا کہ آپ نے جو ساتھ میں دہ کے انتیس میں سلوک میں جس تتبرم کی زانکاری دی ہے وہ تتبرم کون ہے کہ جس کو زان کر پرانی کیول زرہ اور مرن سے یعنی بڑھا پیپ کے دکھ اور مرتو سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتے ہیں تو وہ کم تتبرم جس کو جاننے کے بعد پرانی یہاں کی کسی وستو کی اچھا نہیں کرتا گیتا گیان داتا نے آٹھ میں جائے کے تیسرے سلوک میں کہا کہ وہ پرمکسر برم ہے وہ تو پرمکسر برم ہے یعنی گیتا گیان داتا سے ہنے وہ سپریم پاور ہے تو سریمت بھگود گیتا جائر نمبر پندرہ کے سلوک ایک سے لے کے چار میں سولہ اور سترہ میں سپسٹ کیا ہوا ہے پورے بربھنڈ کی ایک ستیچی بتائی ہے کہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسا روپی برکس ہے اوپر کو جو جڑ ہے وہ تو پورن پرماتما ہے سب کا دھان پوشن کرنے والا وہ پرمکسر برم ہے اور جمین سے جو باہر دکھائی دیتا ہے وہ تنا وہ جڑ تو پروکس ہیں گپت ہیں ہیڈن ہیں چھوپی ہوئے ہیں اور باہر جو دکھائی دیتا ہے وہ ورکس کہلاتا ہے تو پرماتما نے خود آکر اپنی بارنی میں بولا ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے اور سر پرس یعنی جوت نرندن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپسنسار اور پیڑ جو جڑ ہے وہ گپت ہے تو جو جمین سے باہر دکھائی دیتا ہے تنا اس کو اکثر پرس سمجھو آگے اس کے موٹی ڈار نکلتی ہے اس کو سر پرس سمجھو اس کے تین ساکھائیں ہیں رج گن برمان ست گن بشن تم گن سبجی روپی ساکھائیں سمجھو اور پات روپ ہم سب سنسار سمجھو تو ورکس کا پالن کہاں سے ہوتا ہے مول سے زڑ سے تو سریمت بھکت گیتہ جہر نمبر ایک سے لے کر چار اور سولہ اور سترہ منتر میں یہ سبش کی آگاہ ہے کہ تتو درسی سنت کی پیچان بھی بتائی ہے کہ تتو درسی سنت وہ ہوگا جو اس الٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی ورکس کے سبھی بھی بھاگوں کو بھن بھن بتا دے گا یا پہلے تو پرماتم آئے تھے تتو درسی سنت کی بھومی کا بھی وہی کر کے جاتے ہیں اس لئے وہ ایک پرسید قوی بھی کہلاتے ہیں لوکوکتیوں کے مادن سے قویتاؤں کے مادن سے گیان فناتے ہیں تو انہوں نے سر پرس پہلے بتایا تھا اکسر پرس ایک پیڑ ہے اور سر پرس واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتھ روح سنسار اب وہ جڑ کون بتا ہوگا جڑ تو انہوں نے گپ چھوڑ دی اس دانس کو بھی جا کہ وہ جڑ کون ہے وہ کبیر صاحب ہے وہ پرمک سربرم ہے وہ مول تو پندر میں جائے کہ گیتا جی کے ایک سے چار کارت ہے کہ گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ ارزن تتو درسی سنت کی یہ پہچان ہوگی کہ اس سنسار روپی ورکس کے سبھی پارٹس کو سبھی بھاگوں بھی بھاگوں کو تنا ڈار پتے جڑ کون ہے تو جو بتاتا ہے سہ وید ویت وہ تتو درسی سنت ہے اس کے پسچات تتو درسی سنت کی پرابطی کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سارے پر مندگرت نہ کی اور کیون اس کی بھکتی کرنا میری بھی نہیں کرنا یدی پورن موکس چاہتا ہے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آتے جانا چاہتا ہے اور پھر پندر میں جائے کے سولہ اور سترہ بتایا ہے کہ تین پرس ہیں سرپرس اور اکثر پرس سرپرس تو یہ جو تین ردن کال ہے اکثر پرس اس کا تنہ سمجھو جو سات سنگ برمہنڈ کا سوامی ہے اور سرپرس کیول اکیس برمہنڈ کا سوامی ہے اور اس کے ساکھ تین ساکھا ہیں جو ورکس کے وردگن برمہنڈ ستگن وشنو تمگن شفجی روپی سمجھو اور پھر بتایا ہے پندر میں جائے کے ستر میں سلوک میں کہ اتم پرسہ تو انہیں پرمہاتمہ ایتیو دھارتے اتم پرس تو کوئی اور ہے جس کو بھگوان کہتے ہیں پرمہاتمہ کہتے ہیں وہی تینوں لوکوں پرمیش کر کے سب کا دھارن پوزشن کرتا ہے وہ اویناسی پرمیشور ہے سب کا دھارن پوزشن وہی کرتا ہے جیسے مول سے جڑ سے پورے پیڑ کی ورکس کی پوزشن ہوتا ہے پروریس ہوتی ہے تو یہاں یہ سبشت کیا ہے اور کئی آپ کو بھرمیت کر دیں گے کہ گیتہ دھار نمبر پندرہ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میں لوک وید میں پرسوتم پرسد ہوں تو پناتما وہاں یہ کیا کہتا ہے کہ میرے انترگت جتنے بھی پرانی ہیں اکیس برمانڈ میں ان سے میں سریشت ہوں ان سے مضبوط ہوں ان سے بلوان ہوں طاقتور ہوں بدھیمان ہوں اس لئے لوک وید میں اشدنت کہتا ہے کہ آدھار سے میں پرسوتم پرسد ہوں آئی ایم نوٹ پرسوتم کیونکہ اس نے تو پندر میں جائے کہ ستر میں سلوک میں سفرش کر دیا کہ پرسوتم تو کوئی اور ہے اوتم پرساتو انے پرماتما ہے تو دھارت ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے پناتما ہو ایک تو دو پرماتما سے دھو گے گیتا جائے نمبر ٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹھ میں اور چھے سٹھ میں گیتا گیان داتا سوم کہتا کہ اردن تُو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سنمہ جا اس پرمیسور کی کرپا سے تُو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا یعنی پرم سانتی چاہیے اور ساتھ سو ستھان دھان جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسارما نہیں آتے وہ چاہیے تو اس پرمیسور کی سنمہ جا یعنی گیتا گیان داتا سے انے ہے اور پھر اس کے بھی سے ہم بتایا کہ چوتھے جائے کے بتیس اور چونتیس منطر میں سبحش گیا ہے کہ وہ پرماتما اپنے مخ کمل سے آکے گیان دیتا ہے وہ تتوے گیان ہیں اس کے مخ کمل سے بولی گی وانی میں سچیدانند گھنبرم کی وانی میں وہ یگوں کی زانکاری یعنی دھارمی انوستانوں کی زانکاری مستار سے کہی گئی ہے وہ تتوے گیان ہیں اس تتوے گیان کو تو تتوے درسی سنتوں سے پوچھ میں نہیں جانتا یدھی جانتا ہوتا گیتا گیان داتا تو ایک ادھائے اور بنا دیتا اس لئے اس نے کہہ دیا ہے کہ تتوے درسی سنتوں سے پوچھو پھر بتایا ہے کہ تتوے درسی سنت کی پراپتی کے اپرانت پدر میں جائے کے چوتھے سلوک میں پرمیشور کے اس پرمپت کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر سنتوں میں کبھی نہیں آتے سترمید ہے کہ تیئیس میں سلوک میں اس پرمیشور کو پانے کی ساسوت ستھان کو پانے کی اس پرمدھام کو پانے کی ویدھی بتائی ہے اوم تت ست اتی نردیس ہے برمنا تیر ویدہ سمرتا ہے اس ستیدانند گنبرم کے پانے کا اس تین منتر کے زاب کا نردیس ہے ہائنل فینسلہ ہے نا تھی کہتا ہے تو یہ گیتہ گینداتا نے اپنا نام تو اوم سپسٹ کر ہی دیا تت اور ست یہ سانکیتی کہیں یہ تت و درسی سنت کے لئے چھوڑ دیئے تو وہ تت و درسی سنت یہ رام پالدہ ستلوک آسرم بروالہ جلاحسار میں ہے اس کے پاس وہ کمپلیٹ کورس ہے تت اور ست یہ سانکیتی کہیں تت یہ سرپروس کا منتر ہے یہ انے منتر ہے تت نہیں ہے انے منتر ہے اور ست یہ پرمکسر برمکہ منتر ہے جاپ ہے وہ انے منتر ہے اس کو سار سبد بھی کہتے ہیں سار نام بھی کہتے ہیں آدھی نام بھی کہتے ہیں تو یہ کمپلیٹ کورس ہے اس پرمشور کے پانے کا اور وہ کمپلیٹ کورس تتوے گیان کے اندر ہے جو پرماتمہ نے سوئے میں آکر بولا ہے اس میں کمپلیٹ گیان ہے کمپلیٹ کورس ہے پرثم منتر ست نام پھر سار نام اس سے موقس ہوگا وہ سادنہ ان ویدوں میں نہیں ہے ویدوں میں پرماتمہ کی مہیمہ ہے پرماتمہ قبید جی نے چھسو ورس پہلے اپنی عمرت وانی میں تتوہ گیان میں کہا تھا کہ بید میرا بید ہے میں نہ ملوں ویدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں یہ چاروں وید میری مہیمہ کا گنگان کرتے لیکن ان ویدوں میں ورنیت ویدی سے میری پرابطی نہیں ہو سکتی اور جس گیان سے جس وید سے اس تتوہ وید سے میں ملوں وہ گیان ان ویدوں میں نہیں یہ وید جانتے نہیں بید میرا بید ہے میں نہ ملوں ویدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں اس کو بتانے کے لئے سوئم پرماتمہ دیں موسیقی موسیقی